سب طریقہ انصاف کی جانب سے ایڈ ہاگ جو تائیناتی کی مخالفت کر دی گئی ہے کیا سپریم کورٹ میں ایڈ ہاگ ججز کی تائیناتی کا معاملہ پہچیدہ ہو گیا ہے؟ نہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسے ہی بس ایک ٹاکی بتیسی ہے اور ایشیوز کچھ اور ہیں ملک کے اور یہ جو ہے یہ یہاں پہ جو آئین میں تو بالکل اس کی دنجائش ہے اور پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے سارا اور مقدمات بہت سارے موجود ہیں لیکن آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ ارینجمنٹ اس میں آپ چند شخصیات کو چھوڑ کے باقی شخصیات کو دیکھیں آپ وہ اس ملک میں عدالتی اصلاحات چاہے گا اور قانون اور آئین اور یہ ایک دن ایک ٹرکی بتی نکلتی ہے دوسری دوسری نکلتی ہے دوسری نکلتی ہے دوسری نکلتی ہے دوسری نکلتی ہے یعنی اب یہاں پہ آج ایسے نقبال صاحب ہمارے انتائی محترم وہ واپس آئے چائنہ سے تو میں ایک سپیک کر رہا تھا کہ وہ بتائیں گے کہ کیا بنا وہ ج ری شیڈول ہیں وہ آکے مردم شماری بتا رہے ہیں اتنی آبادی ہوتی تھی تو ڈیجیٹل کا ہوتا تھا پتہ نہیں کہ میں اچھا چلیں پھر ہو سکتا ہے کوئی بات تو جس کا خوش خبری بات میں وہ اعلان کریں اس کا اور ایک طالر صاحب جو ہیں وہ ایک بات کر کے چلے گئے دوسرے طالر صاحب آئے تو کچھ اور کہہ رہے ہیں یعنی مجھے تو یہ میں سمجھا تھا حضرت میں بڑا یعنی پریشان ہو گیا تھا انہوں نے آکے کہا نا کہ یہ غدداری کی مقدمات قائم ہو رہے ہیں اور ہم جو ہے یہ تو میں نے کہا شاید یہاں ابھی ڈی چاک پہ کوئی پتہ نہیں کرینے میں لینے لانے کا ان کا موڈ ہے کیا پتہ نہیں اللہ خیر کرے مجھے مدار شخص سے آتے ہیں تو آگلے دن ہوتا ہے جب اب یہ غور کیا جا رہا ہے اب یہ غور بھی نہیں ہو رہا پہ پارلیمنٹ میں لائے جا ہے کہ یہ یہ مطلب ہے کہ یہ کیسے ہے اس کو کس نے بنایا ہے سرینجمنٹ کو کیسے کیا ہے مطلب اس کے کوئی سر پہ رہے ہیں مطلب میاں صاحب جو ہیں وہ آج پتہ چلا کئی دنوں سے تو مری میں آج مری سے لاہور گئے ہیں اچھا اب یہ بھی خبر ہے کہ وہ مری میں تھے اور مری سے وہ لاہور چلے گئے لاہور کیوں گئے مری میں رہتے ہیں یہ لاہور جا رہے ہیں تو مطلب یہ میاں صاحب کی حکومت ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے جو بھی کہہ لیں جیسے بھی کہہ لیں یہ نواز شریف صاحب کی یہ حکومتی آرینجمنٹ جو بھی ہے وہ اور یہ آرینجمنٹ اگر گرا جو کہ گر رہا ہے اور گرتا ہو نظر بھی آ رہا ہے تو اس کے اس کا سب سے زیادہ نقصان میاں نواز شریف صاحب کو ان کو آگے بڑھ کے اس کو اس کو تھامنے چاہیے اب یہ جو ہے یہ کتنی عجیب تی بات ہے کہ ایک دن آپ کہتے ہیں کہ پارٹی بین ہو رہی ہے اگلی دن کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں بین نہیں ہو رہی یعنی بین یعنی پابندی اچھا میں نے پھر اس کو چیک کیا میں نے کہا یہ تحریک انصاف اگر پابندی لگ گئی اس پہ تو یہ اس پارٹی کا کیا بنے گا تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں بنے گا اس کا نام ہو جائے گا کل ادم تحریک انصاف میں نے کہا اچھا کہتے ہیں ہاں وہ کل ادم مطلب کل ادم تحریک انصاف کے نام سے وہ اس میں جو جائیں گے وہ کل ادم جماعتوں کے وہ تنی کونسی شیدور میں ڈال دی جائیں گے لوگ سارے ملک کے میں نے کہا اچھا تو یہ جو ہے نا یہ کچھ عجیب سا ہے یہاں تھی مزاق دیکھیں کوئی سنجیدگی سے یعنی ایشو کیا تھا معیشت ایشو کیا ہے سیکیورٹی آج وہ دیکھا آپ نے وہ جو چائنا کا ڈالگیشن آئے ہوئے جو پی اے لے کی نائنٹی فائیو پچانوے سال ان کو پی اے لے جو ہے یہ چائنا بننے سے پہلے پی اے لے کے ہے نا مطلب چائنا تو بعد میں بنائے لیکن اس سے پہلے پی اے لے کی تاریخ تو اس سے پہلے سے ہے نا جدو جہد کر رہے تھے اور آزادی کے لیے تو وہ پی اے لے تو انیس سو آہ چھبیس ستائیس میں غالباً بن گئی تھی تو وہ ان کی ان کا ڈالگیشن پورا آئے ہوا اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ جو مرضی دائیں دنیا میں ادھر ادھر ہوتا ہوں پاکستان اور چائنا کے تعلقات جو ہے جہاں جو مرضی ہوتا رہے کچھ ملکوں کے ساتھ پاکستان سو دیرے بھی پاکستان ٹرکی ہمارے وجود چائنا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی اپسین ڈاؤنز آتے رہتے ہیں لیکن سب کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ وہ اب یہ جو سارا رولہ ہے اس اس ارینجمنٹ کو اگر ہو ہے تو بھئی بتائیں پارٹیاں اگری کر گئی پارٹیاں اگری نہیں ہوئی مشاورت ہو گئی ہے امرجنسی لگ رہی ہے بتا نہیں امرجنسی سے بھی شاید پلس لگ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آخر میں کچھ تو یہ یہ عدالتی اصلاحات کان سے آگئی بیچ میں خدا کا واسطہ لوگوں کے اس مہینے جو بلا آنے والے ہیں اور جو لوگوں کے مہنگائی سے جانے نکل رہی ہیں تو آپ یہ بیچ میں ایک عدالتی اصلاحات آگئی کہ وہ مطلب مقدمات ختم ہوں گے قوم کا بھئی خدا یا کیا کیا ہو گیا ہے تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ باکر اچھا اب وہ آہ یعنی مجھے نہیں بتا کہ آکے انہوں نے بات کیا بڑی بڑی بات انہوں نے بڑی سینسیبل کی یعنی حضیر قانون بڑے بڑے وہ آکے انہوں نے سنبھالا ہے نا رولے کو جو رولہ پڑا ہوا تھا انہوں نے سنبھالا ہے آکے کہ جی ہم ایسے ہے اور ایسے اور یوں کر رہے تھے رانہ صحان اللہ صاحب نے بھی اس کو سنبھالا ہے اپنے بیان سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے والے تارڈ کدھر گئے یہ تارڈ سیزن ٹو جو ہے اس سے پہلے پہلے والے تارڈ جو تھے وہ تو کہہ گئے تھے کہ یہ بین کرنے جا رہے ہیں ہم ہم نے فیصلہ کر لی ہے اور یہ اور وہ سارا وہ کدھر گئے یہ کیا چکر ہے بھائی پیپلز پارٹی ایک بات ہو گئی دوسری بات ابھی تک انہوں نے علاقہ رکھا ہوا اپنے آپ کو اس پورے معاملے سے وہ سیٹوں کے لئے بھی شاید یہ نہیں چل رہا دیکھیں ایشو مطلب ایک ایک وہ کہتے ہیں نا کہیں کیٹ اور کہیں کروڑا یہ نہیں چل رہا یہ اس میں کوئی وہ سینرڈی نہیں ہے نا آپس میں مطلب کیا نواز شریف صاحب یہ اس میں ماننے کو نہیں تیار کے مجھے وہی میں سوچتا ہوں نا کہ نواز شریف صاحب کیا کس طرح سے یہ چس بورڈ بنائے ہے نواز شریف صاحب نے کہ نواز شریف صاحب اس میں نے ہے نہیں پھر صدر کیوں بنے پھر وہ شہباز شریف صاحب کو دیکھیں نا پھر سارا شہباز شریف صاحب پر ڈال کے پھر صدر بھی بنے پھر مطارق ہونے کا فیصلہ کیا یہ کیا وہ تو اب ان کو جو ہے یہ معیشت ایشو دیکھیں باقی ایشو دیکھیں ملکے سیکیورٹی کرائسس ہے نا کہ وہ عظم استقام آپریشن وہ پہلے ہی تھا وہ وہی بات کی تھی کہ اس کے ایک حصہ ہوگا ہمیشہ ہوتا ہے کانسٹنٹ کانسٹنٹ ہوتا ہے ہمیشہ سیکیورٹی لیکن یہ کہ اس کے باقی بہت سے ایشوز ہیں اس میں اس میں آپ کے جوانوں کی جانے جا رہی ہیں اس میں سفارتی محاصل پہ آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے اور بہت ساری ایشوز کو سوشل انڈریسٹ نہ پھیلے تو یہ کچھ جو ہے نا یہ اس میں تو باقی یہ ہے کہ وہ عدالت جو ہے وہ تو پتہ نہیں ہم تو ایک دن کچھ مطلب یہ کیا ہو گیا پتہ نہیں اچانک ایک دن کچھ اور تھا ایک دن وہ ہمارے میں نے ان سے ملنا ہے ایسے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی فیصل صدیقی صاحب کا بڑا ان کو جو ہے نا ایک کیا کہنے چاہیے اگر کوئی صبر کا کوئی ہونا کوئی تمغہ تو وہ جس طرح سے انہیں عدالت کے سامنے ہیں اُس دن یعنی احترام عدالت کا کی ہے اور جس طرح وہ مطلب اور جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا لیکن یہ کہ بعد میں تو ظاہر ہے دوسری سیاسی قائدین آگئے سب کو آگئے لیکن فیصل صدیقی صاحب کا نام میرے دہن سے اٹھک ہوئے کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ میں کبھی نہیں ملا میری بات بھی نہیں ہوئی ان کو تمغہ جو ہے نا اقتقاض تمغہ ملنے چاہیے جو انہوں نے جس طرح فیصل کیا اس کوٹ کو اور ایک دوسرے صاحب بیچے جو کافی بتا نہیں کس کی شہ پہ آئے ہوئے تھے وہ تو بڑی عجیب و غریب ان کا طرز عملی بڑا عجیب تھا جو ایک اور لائر تھے بہرحال تو اب یہ کہ منصور شاہ صاحب منصوری شاہ صاحب انشاءاللہ آئیں گے اور ان کی موجودگی میں ہم امید کرتے ہیں فائد جیسا صاحب جو ہیں وہ آگر دیکھ لیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ آئین اور قانون کی اصلاحات کے لیے ہو رہا ہے ہے تو صحیح آئین میں جگہ لیکن اصل ایشو معیشت آئین اصلاحات کہاں سے آگئی ہیں بیچ میں اس وقت خدا کا واسطہ اس وقت معیشت یہ جو پورے ملک میں پاور شارٹیجز ہو رہے ہیں یہ جو اس وقت آپ کا جو سیکیورٹی کرائسٹس ہے اس وقت جو بڑے ایوینٹس ہو رہے ہیں دنیا میں وہ کرتے رہیے گئے آ رہے ہیں یہ اور کون سے لوگ مطلب اچھا تو بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے وہ اس کو ایک ایک قدم سا پیچھے ہٹ کے نا اور یہ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں سسٹم اگر یہ نہیں چل رہا تو بھی اس میں سے نکلنا تو ہے نا پھر بھنس گئے ہیں سارے وہ فلموں کو ڈائلوگ ہوتا تھا نا آتے اپنی مرضی سے جاتے ہماری مرضی سے وہ لگتا ہے ان کو جانے کا بھی بھنس گئے سارے اس میں آکے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں تو چبہ شریف صاحب روز مصطیفہ دے دوں گا کیسے دے دیں گے آپ پیار میں چلا جاؤں گا چھوڑ کے مصطیفہ ہوتا ہے نا کہ تو مصطد ہے کہ اس کو بیٹھ کے اب اگر کچھ کرنا ہے اس کو آگے کچھ شیپ دینی ہے اس سسٹم کو بھی تو جائے گا کچھ شکل سے ہی جائے گا نا یا بہت ہی مطلب عجیب مطلب دھول توڑا ہی ہے نا اس کی مگر مزید دھول نہ اڑے لیکن میرا خواہ سے اور اور اڑے گی بھی بلکل ڈسکریڈٹ ہوگے جائے گا اس سسٹم اور اس میں یہ بات کی پھر وہ کر دی پھر یہ سے ہو گیا پھر ویسے ہو گیا اور عدالت جو ہے دیکھیں یہ جو بات ہوتی ہے نا پارلیمنٹ اپنا ایک ایسے پارلیمنٹ کی سپریمیسی عدالتوں کے اپنی سپریمیسی لیکن آپ دیکھیں کہ عدالت جو ہے اور جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ سیول اور جو ملٹی اسٹیبلشمنٹ زون اب جو عدالتیں ہیں آپ کی یعنی یہ بات کہنا کہ جی پارلیمنٹ او بھائی ایک یہ بلکل ایسی بات ہے کہ آئین کہاں بنا پارلیمنٹ میں بنا اور تشریح عدالت کرے گی اس کی یعنی یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ ایک ماں کہے کہ جی میں نے بچہ چونکہ پیدا کیا ہے تو اس بچے کو قتل بھی میں کر سکتی ہوں ایک نور ہولڈ آن بچہ پیدا کرنے کا حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کو ماں آگے سے کہے کہ میں نے جو کہ پیدا کیا تھا تو میں قتل بھی کرنے لگی ہوں نا اس کو مجھے کیوں پوچھ رہا ہو تو یہ ایک تھیوری آئی ہوئی ہے نا بیچ میں بھئی آپ نے کانسٹیٹوشن بنیا ہے قانون سازی کے لیے انٹرپیٹیشن اس کی عدالتیں کریں گے ٹھیک ہے پوری دنیا میں جو ایک آپ کوئی نیا طریقہ بنانا ہے تو بنا لیں گھروں میں اپنے بنا لیں پھر لگا لیں لیکن یہ موضوع معاشرے میں اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے تو عدالتیں اور ان کے فیصلے پہ implementation اور یہ ونائنٹی کے تحت ہر ادارہ پابند ہے اس کا کہ عدالت ونہ پھر عدالت ہے کیوں ہے بھائی تو یہ ہے کہ اس کے تحت کریں اپیل میں جائیں دوبارہ جائیں پھر جائیں آگے پیچھے رستے نکالیں جو بھی کچھ کرنا ہے لیکن یہ چونکہ ایک وہ اسسسٹم سمجھ نہیں آرہا نا مطلب پینتالیس انتالیس انتالیس وہ معاملہ چل رہا ہے خود تو یہ اسیپ نہیں کرنا چاہیے تھا میاں صاحب کو یہ جو بھی فارمولا تھا میاں صاحب کو بالکل اسیپ نہیں کرنا چاہیے تھا آئین ہی ہو دیں نہیں ملیں گے یہ ملیں گے مطلب عجیب مجھے نہیں پتا کیا بہرحال ان کا ہو میاں صاحب سے جو ہے نا وہ آم ان کو جو بڑا بڑی پروپر ایک بات کا نہیں چاہیے تھی اور اس کے بعد جو بھی معاملات تھے وہ ایس تو بالکل ہی فارق ہو گیا نا سارا بالکل نہیں ہونا تو تھا اس میں تو کہہ رہو مگر یہ اچھا نہیں لگ رہا نا آدمی کہے اتنی سینئر ہمارے لوگ ہیں تو کہتا ہو بھی اچھا نہیں لگتا نا بندہ روز روز خود ان کو پتا ہونا چاہیے اچھا تو میں نے اچھا اچھا وہ یہ بڑا ثبتہ چاہیے یہ بڑا ثبتہ نظر آیا جو پی اے لے کا وہ ہے نا اور یہ دیکھیں ملکوں کی اپنی اپنی تاریخ بڑی ہے آپ پی اے لے جو پیپلز ریولیشن آرمی کے آپ ہسٹری اٹھائیں دیکھیں چائنہ ایون امریکہ کو دیکھیں آپ ان ملکوں کی یعنی ہم اپنی آپ کو دیکھ لیں پاکستانی جو آزادی ملتی ہے پیچھے اس کے کتنا زیادہ سٹرگل ہے تو آپ ان کو دیکھیں ان کا کانسٹیجویشن کیسے بنا پھر دوسرے ملک پھر کیسے اور تو یہ جو ہے یہ ایک بڑا اچھا جو میں مناظر نظر ہے لیکن میں دوسری بات کے طرف جاتا ہوں کہ یہ بڑے چیز بورٹ پہ نا یہ اندر کے ہم ذرا دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہے تو یہ پھر آپ کو عجیب سا لگے گا کہ یار یہ کیا ہنگر گیم چل رہے ہیں آپ پہ تو یہ جو ہے نا اس کو ذرا سنبھالیں آکے اور میرا مجھے ابھی بھی ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جو رانہ ساناولہ صاحب ہے نا وہ سیاسی آدمی ہے چونکہ اور یہ آزم نزیز طرح صاحب وزیر قانون یہ معاملات کو سنبھال دی ہیں مجھے یہ سیٹ اپ میں جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ بات کو سنبھال لیتے ہیں وہ ہنسی مزاق میں آگے پیچھے کر کے جملے وہ مطلب مطلب وہ سنبھال لیتے ہیں معاملات کو مسلم لیون کے یہ جو ٹیم حصد موجود ہے یہاں پہ باقی تو ہم مجھے نہیں بتا کہ وہ کیا کس اس پر بیٹھے ہوگا کیا بات کرتے ہیں تو یہ کم سے کم دو شخصیات کو میرا صاحب ایک فل آثورٹی دے گا اور پہلے آپ سینرجی تو بنائیں نا کہ کیا بات کیا آلٹی میٹلی بات کیا کرنی ہے اچھا اینیوے تو دیکھیں ہوا کیا ہے وہ واپس آتے ہیں وقت ملا تو لیکن یہ نہیں چل رہا آریجمنٹ اب کیسے آگے ہوتا ہے میں نہیں جانتا لیکن یہ ہے کہ بارال وہ آئینی صلاحات کرنی تھی ہی تو یہ کرنے تھے